اسلام علیکم کیسے آپ سب میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل اچھا میں ابھی گراسری کھلیے میں سٹور آئی نہیں ہوں تو رمضان کے سٹارٹ میں پہلے کی تھی تو آج ماشاءاللہ سے پھر چھڑا روز ہے تھوڑی تھوڑی کرتے پھر چیزیں کمی بشی ہو جاتی ہے تو میں یہ مطلب دکھا رہتی میں آپ کو سپیشل کر کے دکھا رہتی کہ فرانس میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ پوری ایک سائٹ جو پوری ایک گلیسی دیتے ہیں سٹور کی سب حلال گوش پڑا رہے تو اتنا دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اچھا نارمل ڈیز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے حلال بہت کم کم چیزیں آتی ہیں جیسے بولنیس سے وہ حلال آتا ہے تو پھر میں بولنیس یہاں سے لے لیتی ہوں لیکن اس کے علاوہ اور کوئی گوش نہیں آیا تھا تو یہ دیکھیں سب یہ حلال ماشاءاللہ پڑا رہا ہے سٹوروں کا ماحول ایسا ہو جاتا ہے جیسے اسلامی کنٹریز میں ہوتا ہے کہ مطلب صحیح مسلمانوں کے لیے باقاعدہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے اور یہ ساری مطلب یہ پوری آپ کو جمعہ نے آپ کو گلی دکھائی ہے اس ساری ماشاءاللہ حلال چیزوں کی ہے اچھا ماشاءاللہ صحیح دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹماتر ہیں یہ زیادہ تر کیا کہ سالات میں یوز ہوتے ہیں اور میں جب جیسے پیزا بناتی ہوں تو پیزے میں مطلب یہ چھوٹے چھوٹے والے یوز کرتی ہوں تو بہت ساری ٹماتروں کی بھی اقسام ہے ماشاءاللہ سے اور سب ٹماتر مطلب رکھے ہیں اور قیمت پرائز بھی سب کی مطلب سٹورز میں آتی ہوں تو اس طرح سبزیاں اور مختلف کلرز میں اور ان کی مختلف اقسام دیکھتی ہوں نا تو یقین جانے ہیں بڑا دلخوش ہوتا ہے تو سرح رحمان کی وہ جو آیت ہے نا کہ تم اپنے پروردگاہ کی کون کون سینیمتوں کو جھٹلا ہوگے تو وہ ہمیشہ مجھے نا ان ساری مختلف چیزوں کو دیکھ کے نا تو وہ ہمیشہ مجھے جاند آتی ہے اچھا میں اتنی آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں کہ سٹورز میں مطلب باقاعدہ ایک ماحول آپ دیکھتے ہیں رمضان میں اور باہر سڑکوں بھی بھی کافی آپ کو ایک ماحول نظرات ہے رمضان کا لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسجدوں میں آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ آپ اونچی آواز میں آپ آزان دے سکیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تیرہ سال ہو گئے ہیں مجھے فرانس میں رہتے ہوئے میں نے آج تکر آزان کی آواز اونچی نہیں سنی تو ہر بندے نے فردن فردن گھر میں اپنے موبائلوں پر اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے اور اپنی نماز کو ترتیب دینے کے لیے ہر بندے نے اپنے گھر میں اپنے موبائلوں کے اندر آزان رکھی ہوئے تو ہم لوگوں نے بھی گھر میں ایسے ہی رکھا ہوئے ظاہری بات ہے وہ کافی اونچی آواز میں آزان ہوتی ہے تو بچوں کو بھی پتا چلتا ہے کہ ہاں مطلب آزان ہو رہی ہے تو امید سے دنیا قائم ہے انشاءاللہ اگر پہلے تو ایسا یہاں سٹوروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مطلب مسلمانوں کے لیے یہ اتنا زیادہ یہ سب تیاری کر کے رکھنا اور یہ مطلب بہت حیرت کی بات ہے اور یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو بس میں دکھا رہی ہوں یہ روڈ پہ بس کے پیچھے رمضان مبارک لکھا ہے تو ایسا مطلب کچھ بھی نہیں تھا پہلے تو یہ اب کچھ دو تین سالوں میں مطلب یہ کافی چینج آیا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایسا سب کچھ ہوگا انشاءاللہ کہ آزان کی بھی اجازت ہوگی اچھا یہاں پر میں اپنی افطاری کی بھی ساہ ساتھ میں گھر بھی آگی تھی تو میں ساہ ساتھ افطاری کی تیاری بھی کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی اپنی افطاری کو شیئر کرتی ہوں ریسیپیز تو میں بہت زیادہ شیئر نہیں کرتی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سب بھی بہت اچھی کوکنگ کرنے والے ہیں اچھا میرے بچوں کا روزہ ہونا تو میں اسی دنی بس کوئی فرائی چیزیں وہ بھی بہت زیادہ نہیں ابھی اس افطاری میں بھی میرے دونوں بڑے بچوں کا روزہ تھا تو بہت زیادہ میں نے فرائی کچھ بھی نہیں کیا دو تین سمو سے میں نے فرائی کیے دو تین رول کیے اور بس تو باقی میں نے یہ چاول بنائے ہوئے تھے تو مطلب اس طرح سے کوئی چیز نہیں فروٹ چارڈ بناتی ہوں میں اچھا میں دیکھیں چاولوں کی چھوٹی چھوٹی پاڑیاں سی بنا رہتی کیونکہ میرے بچے چاول میں تیار کروں تو وہ پاڑیاں تیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا جو اس سے پہلے کہ وہ خود پاڑیاں بنائیں تو میں تھوڑی سے ایک پیاری سی پاڑی خود بنا دوں تو بچے اس طرح کھا بھی لیں گے تو بس یہ میری فائنل لک ہے میری افطاری کی تو زیادہ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تو آپ کو میرا ولوگ اچھا لگے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا اور کمیٹ بھی کیجئے گا اوکے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ